اس میں آپ اور ہم آتے ہیں اس کی بھی 3 کیٹگریہ باتی گئی ہیں ہندوستان میں کتنے کیٹگریہ باتی گئی ہیں؟ 140 کروڑ کی آبادی ہے ہمارے دیش کی 140% اگر پیسے لوگو نکال دیتے ہیں تو باقی بستے ہیں یہ 80% لوگ اس میں آپ اور ہم آتے ہیں یہ کی بھی یہ 3 کیٹگریہ ہے؟ 3 درہ کے لوگ ہیں یہ کتنے درہ کے لوگ ہیں؟ 3 درہ کے لوگ ہیں number 1, number 2 and number 3 اب یہ 3وں لوگ کون کون سے ہیں؟ ان سے ملنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے ملتے ہیں number 1 سے اس آدمی سے اس پرانی سے یہ پرانی یہاں پر بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے یہ پرانی یہاں بیٹھا ہے میری بات ختم ہو تو امانداری سے آپ کھڑا جب دینا کون کون اس کیٹگریہ باتا ہے بات ختم ہونے کے بعد دلو سنو دو ٹھیک ہے؟ یہ 80% کی پہلی کیٹگری کون سی ہوتی ہے اس کیٹگری پر کون کون سے لوگ آتے ہیں بتا کے جارہاں گیاں سے سنیے گا یہ کیٹگری وہ کیٹگری ہوتی ہے دوستوں جو روز سبح 7 بجے اٹھتی ہے آر بجے نہ دو کے تیار ہوتی ہے سارے آپ کا اکھو بار پڑھتی ہے نو بجے تک یہ ایک تب ریڈی ہوتا ہے اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنے آفیس پہ اپنے بزنس پہ جانے کے لیے جیسے بیوی ان کے لیے شاندار گرم گرم ٹپنن تیار کر دیتی ہے یہ ٹپن لیتے ہیں اپنی موٹر سائیکل پر کرتے ہیں کک مارتے ہیں موٹر سائیکل پر سٹارٹ کرتے ہیں سیدھا آفیس رائٹ سر وہاں کرتے ہیں سارے دن کام کرتے ہیں کام کرنے کے بعد ایک سے دو کے بیچ پر لنچ ہوتا ہے اس پہ بیوی کے ہاتھ کا گرم گرم کھانا کھول کر کھاتے ہیں بیوی پتا ہے کھنٹا ہو جاتا ہے اس لیے ہم موٹر کا گرم گرم کھاتے ہیں سب پتا ہے آگے بڑے ہیں میں رہے کچھ باتیں اُلٹی بولوں گا بکڑ دی ہاں آپ کو اس کے بعد کیا کام کرتے ہیں اس کے بعد شام کو چار جیسے بستی ہے اپنا موبائل لکھا لیں گے اپنی گھڑی لکھا لیں گے اس پر اپنا ٹین دیکھیں گے چار بجے ایکسرٹ یا پھر فون جیسے فون نکالتے ہیں گھر پر فون لگاتے ہیں اپنی بیوی کو آجی سنو بیوی بولتی ہیں ہاں جی بولیے بولیوں میں پانچ ہو جو کہا ہوں شامدار گھرم گھرم کھانا بناہتے ہیں سردی بہت ہے بیوی شامدار کھانا تیار کر دیتی ایک گھرم گھرا مس دیکم یہ گھر پاسٹا ہے صاف گھر پاسٹے بیوی کھانا بناتی ہے مس دیکھ اپڑاپڑا چینج کر کے ٹیوٹو بیٹے جاتے ہیں ٹیوی چلا کے اور یہ کھانا کھاتے ہیں ٹیوی اور بیوی تو انہوں کو ساہر کو دیکھ کے بہتے ہیں موسیقی 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 ہمارے ماں پہ ان کی وائف ہفتے کے ہفتے اپنے پتی کے جب سے سو سو دو سو دو سو روپر چوری کرتی ہے اور پیسے کتے کرتی ہے اور دیوارے کے لئے ساڑھی خرید کے لگتی ہے وہ ساڑھی لے کے آتی ہے پانچ ہزار کی جس ساڑھی کے اوپر بھی پیشن کے پتی کے نظر ہوتی ہے کہ یہ ساڑھی آج سے پہلے تو دیکھیں تھی کان سے ہمارے ہمارے ان کی بائی بولتی ہے پوٹر سائی کی پر جب اپنی بائی کو گھومانے لے جاتا ہے سر سینی سر تو ان کی بائی بولتی کہ سنیے پوری زندگی آپ کے لئے گھر میں کھانا بنایا ہے پائیو سٹار میں کھانا تو کھلا تو تو یہ سمجھ جاتا کہ پائیو سٹار کا مطلب ہے پہنچ جائے گا پی جی تو ان کی بیوی کو بتائے کیا جان دیتے ہیں آری پاگلی پاگل ہوئی یہ اتنے مہنگی آٹن میں کیوں جاتی ہے یہ کام کر سنڈے کی دن میں فری ہوں مست پوڑیا بنا اور سوکھی آلو کی سچی بنا ٹپن پیک کر ایک چتر نگال چتر لے لے ٹپن کا پیک لے لے پانی کی بوتر لے لے موٹرسائل کے پیچھے پیک ہ barking ہر پر شاندہ سرکاری گارڈن کھلا تک ہماری کو اور شام کو سستے بنیمتا کے لئے لیا ہے یہ کبھی فائلشتہ ارمانی جاتے پاری پوری کے تھیلے میں جاتے اور آپ سے رہی بات بتا دیتا ہوں اس کٹیگری کے لوگ پوری زندگی محنت کرنے کے بات تھوڑا سا پیسہ کٹا کرتے ہیں ہری دوار کے باہر جگہ جمعین کا ٹکڑا دیکھتے ہیں وہ جمعین کے ٹکڑے کو پندرہ لاکھ روپے میں خریدتے ہیں اوپر سے بیس لاکھ روپے کا لوگ لیتے ہیں لوگ چکاتے چکاتے کی پوری زندگی رکھے جاتی ہے پوری زندگی محنت کرنے کے بعد بڑا پہ مجھاتے جاتے ہیں اپنی بیوڑی کو چھوٹا سا گھر بنا کے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا بہت بڑا تیر مار دیا اور اس کے بعد بیدہ کرجہ نہیں چھوٹتا تو اپنے بیٹے کو بولتے ہیں اب یہ کرجہ تیر کو چھوٹا ہے یہ ہوتی ہے ہمارے ایک ٹی پرسنٹ کی پہلے کیٹیگری کے کہ یہ وہ لوگ جو ان کی پوری زندگی میں کوئی سپنے نہیں ہوتے کوئی بھاپ نہیں ہوتے صرف 20 سے 25000 کی نوکری میں بھی کوئی لیکٹ ھکال دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ ہی سکھاتے ہیں کہ تجھے بھی نوکر بننا ہے اور اگر اتنا سا ہے میں 20000 کا نوکر ہوں تجھے پچاس ہزار کا بننا ہے آپ نے بننا کیا ہے نوکر ہے کون کون آپ نے اس کے ٹیٹے کی میں ہے کیا آپ ہے 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 کوئی نہیں ہے تھا ہے 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 تک کسی اور کی غلامی کر کے آپ نے زندگی کا مہتب تک پھر سمیں کتم کرو گے اب تک میرے دوست ہے بھگوان یا مانو شیون دیاس مانو شیون میں پسی لوگ کی غلامی کر رہے ہیں 18 گھنٹے کام ہم کرتے ہیں 12 گھنٹے کام ہم کرتے ہیں موٹرسائکل پر ہم چلتے ہیں ہمارے بچہ کوئسی سکول میں پڑے گا ہمیں بتا نہیں ہوتا ہمارے بیٹے کی زندگی کیا ہونے والی ہمیں بتا نہیں ہوتا لیکن جس کی غلامی کرتے ہیں اس کا بچہ اور جنروں کی دیشوں میں بڑھتا ہے اس کا بیٹا جنروں مسئلی میں بڑھتا ہے اور پھر بولتے ہیں سیڈ سی کے پاس تو نئی کار ہے دو کروڑ کی سیڈ سی کو دو کروڑ پر لانے والے پر تو آپ کی ہی ہو میرے بھائی پسینا تو آپ کا بہتہ سیڈ سی کا تھوڑی بہتہ پسینا جب آپ تک گرتا ہے زمین پر تو وہاں پر ایک کار بھیگنے ماتی ہے اور خود موٹرسائی کے لوگوں اس زندگی نکال دیتے ہیں یہ ہے ہماری پہلی کٹیگری افسوس کے بھی تیچھ لگی آپ کو جینی کی جینی مرنے آپ کا ہے ملنا چاہے گے دوسری کٹیگری سے اور تو نہیں ہو رہے یہ ہمارے سماسی دوسری کٹیگری ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کون سے پرانی یہ ملنا چاہیں گے اس دوسری کٹیگری میں ہمارے دیش کے پچیس سے پیتیس سال کی ینگسٹر سے ہیں یہ وہ کٹیگری ہے یہ اپنی ایجوکیشن کمپیٹ کرنے کے بعد اپنے گھر پر آتی ہے گھر پر آتی ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہے یا نہیں ہے یہ روز سبو اٹھیں گے 6-7 بجے تک 8 بجے تک 9 بجے تک 10 بجے تک 11 بجے تک کیوں اٹھتے ہیں نا دو کے تیار ہوتے ہیں تیار ہونے کے بعد ایک سوال کرتے ہیں اپنی ممی سے پاپا آفیس گئے گیا تو یہ جواب ملتا ہے ہاں پاپا آفیس سے لے گئے پھر یہ شیئر بن جاتے ہیں پھر یہ اپنی موٹر سائیکل نکالتے ہیں اچھا یہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں اپنی گینگ ہوتی ہے بھولی جو سب موٹر سائیکل نکال لگا جاتی ہیں دو آ کے چکر میں آتے ہیں ادھر سے ادھر گھومتے ہیں ایک سے دو کی پیچھ پہ گھر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں جب گھر جاتے ہیں تو ماں ان کو بولتی ہے بھولتی ہے اب تو دو پیسہ کھانا کے لیے اتنا بڑا ہو گیا تب تک تیرا پیٹ بھرے گیا وہاں کھانا کے لیے ہوں گا جب لوکری ملے گی تب دیکھوں گا کیا ہوتا ہے ٹھیکر صاحب یہ اس کے بات آپس نکال جاتے ہیں اور یہ ایک کم صرف ہمارے دیش کی ہمارے دیش پورے ورڈ کی بات کرو پورے ورڈ کے اندر ایڈیا ایک ایسی کنٹری ہے جس پر ینگسٹر سب سے زیادہ ہیں ہے یا نہیں اور اس سے بڑا دربان کی ہمارے دیش کا یہ ہے کہ ان ینگسٹر میں سے ایٹی پرسنٹ ینگسٹر آج کی تاریخ میں لاکھوں روپے کی ایڈیوٹیشن لینے کے پاتھ دیروشکار ہیں اور اس سے بڑی بات ایٹی پرسنٹ ینگسٹر آج کی تاریخ میں ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور اس سے بڑی بات اس تین پرسنٹ ایٹی پرسنٹ آج پر تیا کر رہا خاصی لگا میں بھی بیٹنگ کر رہا تھا یہ بات آپ کو بتاؤں بلاسکور کی ہے سنوال چھے پرسنٹ بلاسکور کو پروگرام کر رہا تھا وہاں پر کپل روانے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آئے رویا کیوں تو اس کپل نے گھڑا ہوگیا یہی بولا تھا کہ ابھی پانچ دسمبر کو میرے بیٹے نے کمرے میں پنکھے سے لٹک کے آتمتیا کریں گے کام نہیں ملنے کی وجہ سے نوکری نہیں ملنے کی وجہ سے اسے آپ کی یہ بات سنکے مجھے میرے بیٹے کی یہ آتا جو ہمارے دیش کا ینگسٹر آج کے قارب میں بھلوزگاری ڈیپریشن اور آتمتیا کا مریض بنتا جگہ جا رہا ہے اور جس کے اندر ہم لوگ لاکھوں روپے کی ایڈیوکیشن دلا کے اس کو یہ بھولتے ہیں کہ تیرے وہ پڑھے پہ میں نے اتنا پیسہ خرص کر دیا دو پیسہ کما کے تو لاکھ اب وہ دو پیسہ کما کے لائے گا کہاں سے سرکار تو ایک ہم انیک کام ایک ہم انیک کس کس کو ملے گا کب ملے گا اور کہاں ملے گا بتائیے مجھے معافی چاہتا ہوں گرہ بد ماننا بھگوان نہ کرے کل کو آپ کی بیٹے کے ساتھ اگر ایسی کنڈیشن بن گئی تو کیا کروگے شام کو پیدا یہ آفیس سے آگے اپنے بیٹے کو بولتے گی بیٹا دو پیسہ کبا تو بیٹا بولتا پا پا نوکری کہاں سے رو کام مامنے جاتا ہوں کام ملتا نہیں ہے جو ہے آپ کو مہیں پا پھر سے چوٹ چھوڑتی بیس روپے میں اور ایک ہی ٹیکسی کے در آٹھا اور درست بار ایک ہی رو میں چھوڑ گیا تھا وہ دوسر روپے کماتے ہیں کہ ہوں گا اور ڈیلی کے بیس پچیس مردوں کو ملتا ہوں گا اور اس میں ہی ٹھوارے کام ہو جائے کنڈیشن جب بیٹا ہو جائے ڈیلی کے لیے ڈیلی شکل ساٹھ ہزار روگوں کو نوکرس نکالتی ہے ایک دن کے آتا ہے آپ سب اچھے سے جاتے ہیں اور دور جانتیس کے در ہندوستان کا ایٹی پرسنٹ مارکیٹ ہونے والا آن لائن اور ہو چکا ہے ایک جمعنے کے اندر مارکیٹ میں کھانا کھانے جاتے تھے اب کھانا دھر پہ آتا ہے ایک جمعنے میں سبجی خریب دے بجار پہ جاتے تھے اب سبجیا گرما آ رہی ہے ایک جمعنے کے اندر بینکوں کے لائن میں لگتے پیسے نکالتے تھے اب یہ 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 بینک یہ چلنا ہے میری چیئے پہ اگر اس سب چیزیں یہ کرنے لگ جائے گے دو جار تیس میں ہم کیا کریں گے ایک سو چالیس کروڑ میں ایک سو ساٹھ کروڑ ہو جائے گے تب کیا کریں گے اور ایک سو ساٹھ کروڑ میں دو سو کروڑ پہنچ جائیں گے تب ہم کیا کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی اپشن ہو تو ہمیں دیتو اور نہیں یہ تو ہماری سکل لو سستو کروڑ سستو کروڑ کب تک لاغنیواری زندگی دیئیں گے کب تک کب تک یہ ہے ہمارے دیش کا بہشی تو آنے والے سب میں برباد ہو رہا ہے اور ہمارے ینگ سر اس کے دیگری میں آتے ہیں اور آج کی تاریخ میں ختم ہو رہا ہے کام بندہ ہی ہو رہا ہے یوں جیسے بتائیے اس کے دیگری میں کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو آج اس کے دیگری میں ہیں آپ کونسی کے دیگری بچھی اس سے بھی مل لے یہ ہوتے ہیں کی تاریخ میں ختم ہو رہا ہے زندگی لوگ ہوتے ہیں کہ ایسی بھی پرستیتی ہو اپنے آپ کو پروف کر کے دکھاتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا اور چھت تک میں اس بزرسلہ سفلنا ہو جاؤں میں چین سے بینٹنے والا اسے میری باتا میں بولا چاہتا ہے آج سی ایم کا بھوت کیا بولا جاتا ہے اور بھوت کیسا دیکھتا ہے جاننا چاہتے ہیں میرا جیسا دیکھتا ہے میں وہ بھوت ہوں جو میں سوتا ہوں میں سونے دیتا ہوں جیسے ڈاکٹر ڈرپ بھی چڑھا رہا ہوتا ہے تو دماغ کے دری چل رہا ہوتا ہے یا آن سکر میں چل رہا ہے بلکی لیے ہوتا ہے بازلی باتیں بہا دیں ہے یا نہیں ایسا بھوت اپنے اندر پیدا کروگے تب جا کے اوپر والا آپ کا ساتھ دیکھا کہ اوپر والا میں اسی کا ساتھ دیتا ہے جو سکتہ ساتھ دیتا ہے آپ سمجھا ہے یہ کوئی ہرا نہیں سکتا ہے کوئی تھکھا دیں سکتا ہے کوئی مار نہیں سکتا ہے چونکہ یہ اپنے ڈیل کے پتی بہت سیداز ہوتا ہے اور یہ جتنے آگے بیٹھے ہیں یہ جتنے آگے بیٹھے ہیں یہ سر اسی کیٹیگری کے بھوت ہے یہ رکنے والے نہیں میں بھی چاہتا ہوں آپ لوگ بھوت بول رہا ہوں پہ سمجھتا کا بھوت ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی آرپنا مارنے والے نہیں ہوتے ہیں اب آہ ان تینوں کیٹیگری میں سے کونسی بھاتے ہیں سن تھرڈ مارنا چاہتا ہے کیوں اور حقیقت میں جانتی جندگی میں چاہت کر دیکھیں تو اس کی اور اس کی قانٹیٹی بھی یہاں پر جاہتا ہے رائٹ اور اس سے بڑی ماہ سر یہ دونوں کیٹیگریہ بلکے اس کو نیچے گرانے میں پھوری طاقت لگاتی ہے کہ بیٹا ہم آگے نہیں بڑھ سکے تو تو کیسے تجھے کیسے بڑھ دے لیں گے تیرے رویٹی کیسے ہی گی میں بھی دیکھتا ہوں ہے یا نہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اب نینے آپ لوگوں کے لینا ہے اس میں رہنا ہے اس میں رہنا ہے اس میں آلہ ہے اسی جن آپ لوگوں کرنا ہے رائٹ سے آگے بڑھے آگے بڑھتے ہیں دوستوں میرے فالر کہتے ہیں کہ سٹوری بہت امپریسیو ہوتی ہے اور امپریشن بھی ڈالتی ہے کہنے کہیں کہانی ایک ایسا پارٹ ہوتی ہے جو ہماری زندگی کے انترے ایک بہت بڑا روم عطا کرتی ہے ہر انسان یہ زندگی کی سٹوری ہے اور وہ اپنی سٹوری کو اس طریقے سے رکھنا چاہتا ہے یا بتانا چاہتا ہے کچھ لوگوں سٹوری سے کچھ سیکھ جاتے ہیں یا کچھ لوگوں سٹوری کو ماترہ مجاگ سمجھ کے چھوڑ جاتے ہیں وہ ہماری سوچ پر نرپر کرتا ہے کہ ان کی سوٹ میں جارہے ہیں کس وچار میں جارہے ہیں ہے یا نہیں یا سنی تل کے ہو سیدھا اس کٹیگری میں تھڑ کے دیکھیں